بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو رات سونے سے پہلے صرف تین منٹ کی تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ کر سو جانا ہے انشاءاللہ آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا جس کام میں بھی آپ کو پریشانی لگی ہوگی انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی کیونکہ میرے جو بھی بھائی میری بہنیں میرے دوست ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں رکابتیں آ جاتی ہیں کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا بہت سے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں آج میں ان کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کو پڑھنے میں آپ کے صرف تین منٹ لگیں گے اور تین منٹ کے اندر اندر آپ کو اس کا ایسا اثر دیکھنے کو ملے گا ایسا ریزلٹ ملے گا کہ آپ تو یہ تسبیح پڑھ کر بس سو جائیں گے لیکن دوستو صبح جب آپ لوگ اٹھیں گے تو دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا بڑی سے بڑی مشکل ہوگی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا یہ تین منٹ کا محتسی سا عمل ہر کام میں آپ کو کامیابی دلائے گا اور بیچ میں آنے والی ہر تکلیف کو دور کر دے گا اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کر پریشا نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام چلے گا بلکہ وہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کریں کیونکہ دوستو انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر اللہ سے اپنی ہواہشات طلب کرتا رہے اور ہواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام ہواہشات کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے اور پرسکون ہو کر اتمنان کے ساتھ ایک اللہ کی خواہش میں زندگی گزارے پھر دیکھیں جب آپ ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے اور یہ احد کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے میں پریشان نہیں ہوں گا چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا بلکہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ ہی کروں گا تو یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے جب دل خواہشات سے حالی ہوتا ہے تب انسان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کب سے اسی کے دل میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ اپنی خواہشات کے ہجاب کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا تو آج کا یہ عمل جب آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ تسبیح پڑھنی ہے تو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے سونا ہے یہ تسبیح پڑھنے کے فوراں بعد اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت کے لئے دعا مانگیں اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں صبح آپ کے ساتھ جو موزہ ہوگا وہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایک چھوٹی سی تین منٹ کی تسبیح نے کیسے آپ کی زندگی کا رخ مور دیا دوستو جس تسبیح کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ اس تسبیح میں کیا پڑھنا ہے کہ رات کو جب آپ لوگ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو ایک چھوٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس تسبیح میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوگی تو تسبیح کے ہر ایک دانے پر فرض کر لیں کہ تسبیح میں تیس دانے ہیں یا چھوٹی تسبیح ہے جس میں بیس دانے ہیں یا بڑی تسبیح ہے جس میں چالیس پچاس دانے ہیں تو کوئی بھی ایک تسبیح پکڑ کر آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ اللہم صلی علی محمد تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھتے جانا ہے اور جب تسبیح پوری ہو جائے تو اس کو چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے چھوٹی سی دعا مانگ لیں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی مشکل کے لیے دوستو یہ عمل صرف کرنے کی دیر ہوگی جب اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں گے یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر جب آپ سو جائیں گے تو صبح آپ اس حالت میں اٹھیں گے کہ آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا ہر مقصد پورا ہو چکا ہوگا جس پریشانی کے وجہ سے آپ رات کو اداس تھے وہ اداسی وہ پریشانی وہ تکلیف دور ہو جائے گی اور جب آپ اپنا کام شروع کرو گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی رات کو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کو کوئی بھی کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا کوئی بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا جیسی بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ تین منٹ کی یہ تسبیح ہے یہ رات کو پڑھ کر آپ لوگوں نے سو جانا ہے میں امید کرتا ہوں آج یہ چھوٹی سی ہماری کا وش آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اس کو لائک شیئر لازمی کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ